اس وقت بشرید بیچینی جو ہے مارکیٹ میں چل رہی ہے سارا ہر زمین دار پریشان ہے کیونکہ گورنمنٹ باقاعدہ رہاں سے نہیں کر رہی تو خیالات کا اظہار لوگ کر رہے ہیں کہ اس حال گندم کا ریڈ نیچے آجائے گا کہ ساری گندم اس وقت آرے جیڑی صاحب کو اگران وقتی نظر نہیں پیان دی جیو ہے کہ ساری مکینال پوزیشن بنی آئی کسا تیرہ سو بارہ سو نال ویچی آئی بہت سارے اخراجاتاں سانو یہ پالیسی بنیاب گورنمنٹ دی ہے جیڑی مجودہ پالیسی نظر آ رہی ہے گندم دی خریداری دی کہ دے چک سانو زمین دارنو بہت بڑی تافزات نے گورنمنٹ اگر خریداری نہیں کرتی تو فلور میل جو ہے یا آرتی حضرات گورنمنٹ کا بہت زمیدار کا بہت زیادہ استحال کریں گے نو جی اس میں وہ منمرضی کے ریڈ لگائیں گے جس سے زمیدار کا بہت نقصان ہوگا اگر گندم دی چالی تو پنتالی من ایوریج جیڑی و لین واسطے جیڑی اخراجات میں وہ اس ریٹ اچھتیس ہوتے بھی اور جڑا کے سانو نظر نہیں آ رہیا گندم کا ریٹ ہے وہ چار ہزار رپے میں میری کاسٹ ہی نہیں پوری ہو سکتی اتنی مہنگی بجلی اتنی مہنگی کھات پانی کا نظام نہیں تھا تو وہ میری کاسٹ ہی ساڑھے چار ہزار رپے آ رہی ہے اور گورنمنٹ نے ابھی یہ بھی نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ہم سے گندم خریدے گا کتنی اگر اسی پچھلے سال نو دیکھئے جڑا پچھلا سال گزریا ہے تو او دے ویچرز جڑا زمین دا ٹھیکا سی کو تقریباً پنجات و پچھونجا زار کتے ساٹھا زار سی گندم دا ریٹ اٹھتی انتالیسو ہون دے نال ٹھیکے جڑے نو ایک لاکھ وی تیز آرتے چلے گئے تو زیمی دار اس خرچیاں دے ویچر اناج پیدا کرنا را اناج اگا کے پبلک نو دے نال ایک کسان اپنے بچیاں دے تعلیم اور شیط دے نال دو وقت دی روٹی پوری کرنے تو مجبور ہو جائے گا یہ ریٹ میں کمی آگئی کسان کی گندم نہ بکی تو اگلے سال گندم کاش تو نہ بند ہو جائے گی اور آپ کو ایسے مشکل مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ نے وہ کبھی نہیں زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا تو اس لیے اس کو آپ اچھے طریقے سے ورکنگ کر کے کریں نہ کہ بچوں والے کام کریں کہ آج آپ پریکیورمنٹ زیرو کر دیں اور کل کو آپ کو پھر گندم نہ ملے اس کو مارکنگ کھلا نہیں چھونا چاہیے کہ لوگ جو مرضی فلور ملوالے کریں یا آردی جو مرضی کریں اس سال پوری گورنمنٹ کی ملوث ہونا چاہیے انوالمنٹ ہونی چاہیے جس طرح رمضان بزاروں کے اوپر حکومت توجہ دے رہی ہے اگر کسانوں کے اوپر بھی توجہ دے تو کسانوں کی حالت ٹھیک ہو سکتی ہے ورنہ تو کسانوں کی گندم ہونے پہنے داموئے بکے گی اس طرح گورنمنٹ وہ اپنے ہلالے خرچے جو ہے وہ بان کرے اور کسان کو جو تھوڑا بہت ریلیو مل رہا ہے حکومت کی طرف سے وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ وہ اس کو ختم نہ کرے کسان زراد حریر دی حدی ہے حریر دی حدی صرف آخر دی حد تک نہیں ہونگی ہے تو ان دیتے عمل کوئی کو نہیں کریں دا بس اہمیں جمعیدار وہ پریشان ہے حکومت کو چاہید ہے کہ جندم نو خریداری شروع کرے پانچ ہزار بیرے ایڈنار لہٰذا میں حکومت نو ریکویسٹ کرےنا کہ سادی کاناک جلدی خریداری کیتی ونگی اپنا عملے نو بلہا کے سانو بوری عدیتیاں ونگی ریٹ جیڑا مقرر کیتا گیا کام از کام او دا گھٹ ریٹ لیکن اس کے بیچ ساری خریداری ٹیم دے کیتی ونگی اگر ہی تک ہمارے مسائل حال نہ کیے تو ہم پرامن اتجاج ڈیویزن تک رکھیں گے اور اس کے بعد اسلام آباد میں اتنا بڑا دھرنہ دیں گے کہ یہ اس دھرنے کو نہ روک سکیں گے نہ اس وقت تک اٹھا سکیں گے جب تک ہمارے مسائل حال نہ کیا